کئی دہائیوں سے پاکستان کو مشکل وقت میں کام آنے والے سعودی عرب نے بھی نظریں پھیر لی سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دینے سے انکار کر دیا یہ تو وقتی اوبار ہے کوئی پٹرول نکلا ہے جو انہوں نے زائے کر دیا اس کا 90 فیصد انہوں نے بھی ویسٹی کیا ہے لیکن انہوں نے دھمکی تو اسی طرح دی ہمیں جیسے امریکہ دیتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کو معاشی بہران کا بھی سامنا ہے سعودی عرب کیا کہ باقی انہیں چار پانچ جگہوں کی طرف دیکھتے رہے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ آتا رہے ہیں لیکن جیسے اعتشام صاحب نکال کے اس دنبہ بڑی کلیر باتیں ہیں اور ہمیں بھی بڑی کلیر بات کرنی چاہیے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کہ حالکہ وہ ایسی کنٹری ہے کہ جہاں لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہاں پر عمرہ کرنا ہے جاتے ہیں وہاں کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے وہ بہت زیادہ اب وہاں پہ ابائیہ ختم کر دیا وہاں پہ رولز جتنے بھی ہیں جو پہلے سٹرک تھے وہ سب ختم کر دیا جس کے وضعے فہاشی کے وہاں پہ اڈے بن گئے ہیں یہاں فہاشی ہے یہاں شراب کھانے ہیں یہاں شراب کھلی بک رہی ہے تو تمہیں کس نے کہا انہوں نے خط لکھ کے تمہیں کہا ہے ابھی آئیں آپ آئیں یہاں تشریف لے آئیں میرا پاکستانی مسلمان جو اس طرح سوچتے ہیں ان سے سوال ہے کہ یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا تیہ کر لیا آپ کی جو ازمشنز ہیں ان کی بنیاد پر اصددین اویسی جیسے لوگ بھی پاکستان کے مسلمانوں کو پاگل قرار دیتے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو ان دنوں گلف کنٹریز یعنی جو عرب دیس ہیں وہاں سے لگتار ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے دیکھ سن کر کے پاکستانی میڈیا اور پاکستانیوں کے اندر کافی ہڑکم مچی ہے ابھی ایک جو لٹس خبر نکل کے آ رہی ہے پاکستانی ٹی وی نیوز سے ہی کہ اس بار سعودی عرب نے پاکستان کو تیل دینے سے منہ کر دیا ہے یعنی صدا سے مطلب ہے کہ پاکستان جو کی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیچھے ہر بار کی طرح سعودی عرب پاکستان کو مفت کا تیل یا پھر ادھارو کہیں تیل دے دے لیکن اس بار سعودی عرب نے ساپ ساپ پاکستان کو تیل دینے سے منہ کر دیا ہے جس سے پاکستانی باکھ لائے ہوئے ہیں اور خاص طور سے کیونکہ اسی کے ساتھ عرب دیسوں سے کچھ ریپورٹ نکل کے بھی آ رہی ہے کہ عرب دیسوں کے اندر چاہے سعودی رب ہو یو اے ہی ہو وہاں پر پاکستانیوں کے اوپر ریپورٹ نکالے گیا ہے اور جس میں بتایا گیا ہے جو پاکستانی ان دیسوں میں رہ رہے ہیں وہاں نہ صرف وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ اس سخصاصت وہاں پہ کرائی میں انبولد ہیں اور ان کی سنکھیا اتنی ہے کہ عرب دیسوں کے اندر ٹوٹل پکڑے گئے کرائی میں انبولد لوگوں کے اندر 50% سنکھیا پاکستانیوں کی پائی گئی تو دوستو اہی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو پاکستان معاشی بدحالی کا شکار بدتر حالت میں حکومت نے دوست ممالک سے امیدیں لگا دی کئی دہائیوں سے پاکستان کو مشکل وقت میں کام آنے والے سعودی عرب نے بھی نظریں پھیر لی سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دینے سے انکار کر دیا میں نے خالب بلکل واضح ہے کہ پاکستان پہلے بھی پوشش کرتا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ڈیفنس کے لیے وہ کردار ادا کرے ابھی بھی کرتا رہے گا لیکن اس دنبا ہمیں جو ڈیل کرنی ہے وہ بڑی سپیسیفک اور بڑی پرٹینٹ کرنی ہوگی کہ سعودی عرب ہمارے کیا کیا آخراجات جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں کہ امریکیوں کو وہ عربوں ڈالرز دیتے رہے گرف کنٹریز خاص طور پر یو اے ای سعودی عربیہ اور قطر جتنے عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی سخت شکایت کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی لیبررز نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان سے جو لوگ کام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا جو بیہیوئر ہے وہ کیسا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ وہاں پر جتنے جرائم ہو رہے ان کنٹریز میں اس میں ففٹی پرسنٹ ان جرائم میں پاکستانی ملاویس ہیں پاکستانی کر رہے ہیں وہ جو بھی جو نکلتا پتا چلتا ہے اس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہے یہ تو حالات ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی ذرہ ذرہ سی بات پر میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا ہے بڑی ہی شرمناک بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی من have been making in appropriate videos in front of women in دبائی کہ خواتین کے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز پاکستانی من بڑے آرام سے بنا رہے ہوتے ہیں جو کے اخلاق کے دائرے میں نہیں ہوتی یہ لکھا ہوئے اور اسی کے ساتھ وہ جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پاکستانی من تو وہ خواتین کی بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان سے اجازت لیے بغیر ان سے پوچھے بغیر تو جو لیبر طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے ان کی تو آپ سمجھیں ٹریننگ ہی نہیں ہے آپ کے ملکے تو اگر بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کی ویمن کے اوپر یہ سوچ ہے خواتین کے اوپر مہیلاؤں کے اوپر یہ سوچ ہے جو کہ وہاں پہ پائی جاتی ہے تو مزدور طبقہ وہ تو پڑا لکھا بھی نہیں ہوتا اس کے لئے تو کوئی بات ہی نہیں کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اگر ویڈیو بنا رہا ہے کسی عورت کے سامنے تو وہ کہے گا کیا ہوا اگر میں نے بغیر پوچھے اس کی بنا لی تو کیا ہو گیا ہاں اپنی عورت کے بارے میں اپنی خاتون کے بارے میں وہ یہ کہے گا کہ برکہ پہنو پاکستان کے اندر آپ کا مزدور جو ہے وہ شاید اب سری لنکہ بھی نہیں جا سکتا ہمارے پاسپورٹ کی یہ ویلی ہو گئی ہے ہاں ہمارا مزدور انگلینڈ نہیں جا سکتا ہمارا مزدور امریکہ نہیں جا سکتا ایون گلف جن کے ساتھ ہم جب یہاں ڈال ڈال کے تھاکے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اہلے کتاب یہ ایک اللہ ایک رسول وہ آپ کا امپلائے رکھنے کے لیے تیار نہیں وہ انڈین لیبر کو پریفر کرتے ہیں انڈیا کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہاری ہے وہ وہاں کی لیبر بھیج رہی ہے وہاں کا مزدور بھیج رہا ہے وہاں کا قومی سرمایہ کار جو پوری دنیا سے کمارہا ہے وہ انڈیا کے اندر آرہا ہے اب یہ خبر آتی ہے کہ جو سودی ہے سودی عربیا کے اندر ٹیکس بک اللہ کی جا رہی ہے سکول کے اندر رمائین اور گیتہ کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویلکم تو ہندویزم کیا جا رہا ہے نہ صرف سودی فرانس اور کسیبو مالی کے اندر بھی کیا وجوہات لگ رہی ہے آپ کو اس کو بہت شیطانی دماغ سے نہیں سمجھنا چاہیے آنا پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آکر رمائین اور شریمان بھگوط گیتہ میں لکھا ہوا کیا ہے شریمان بھگوط گیتہ جب آپ پڑھئے گا تو آپ کو خوبصورت باتیں پتا چلیں گی بیدا پڑھئے گا تو اس میں آپ کو صرف نولیج کی باتیں پتا چلیں گی جیسے زیرو کا انونٹ کس نے کیا چاند سورج کے پیرامیٹر کو بتانے کا انونٹ کس نے کیا یہ جڑی بھوٹیوں سے دوائی کا انونٹ کس نے کیا سب آپ کو رگویت میں لکھائی دے گا رگویت کا ہی ایک پارٹ ہے ارثویت اسی کا ایک پارٹ ہے ایورویت جس کو گراب کر لیا ہے ہمارے مولوی مولو نے بھی جو کہتا ہے کہ ہم حکیمی دوا دیتے ہیں وہ بیسیکلی رگویت سے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ شریمان بھگویت گیتہ پڑھنے سے ہم کو نولیج کیا مل رہا ہے یہ بات سعودی عربیہ کو بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھائی مکہ کے اندر ریب تباف کے وقت میں لڑکیوں کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے حج عمرہ کے دوران چھوٹی چھوٹی بچیوں کا مو چاپ کر کے کونے میں لے جا کر کے تو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آ کر اتنے سارے جو مسلمان جو زیادہ تر مولیسٹیشن کرتے ہیں زیادہ تر طلاق دیتے ہیں زیادہ تر لب جہاد کرتے ہیں زیادہ تر جہادی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عرب کے جو محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے تو شریمان بھگوت گیتہ پڑھنے والے جو لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں وہ تو چھ سال کی بچی کو میں عورت نہیں دھونڈ رہے ہیں وہ تو شکشہ کے پروکیشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو ڈیبلیمنٹ اور ایمپروکمنٹ کے پروکیشن کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو سیویلائزیشن اور سبھیتہ کی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں UAE کی گورنمنٹ کو یہ چیز فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو پڑھ کر کے اپنی دھارمی کتابوں کو آئے ہیں یہ ہمیں ایزا سلیبس رکھنا چاہیے